بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج میں بنانے جاری ہوں نہاری جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگئی شان کی جو مزددار سی ریسپیز ہیں اس میں ہمارے پاس ہے شان یہ دن کے نہاری مسالہ شان درسن ادرک کا پیسٹ تقریباً دو کھانے کے چمچ گوشت ہمیں چاہیے ہوگا ایک کلو کے قریب تقریباً راب چاہیں جس کو ڈیوالا بھی لے سکتے ہیں ہمیں اس میں بونلس اور آئل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے تقریباً دو کپ کے قریب ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے جیسی ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس میں شامل کریں گے لیس ادرک کا پیسٹ جو کہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تقریباً دو کھانے کی چمچ پیسٹ ہم اس میں شامل کر رہا ہوں دیکھیں آئل ہمارا بھوٹا پیسٹ گرم ہوگیا ہے لیس ادرک کو سجیسٹ آپ نے سوتے کرنا ہے براون نہیں کرنا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گوشت میں بونلس استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں جو آپ نلی نہاری بنائے تو اس میں نلی کی جو بون ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا تو میں اس ٹائم یوز کر رہی ہوں تقریباً ایک کلو گوشت ہے اور وہ ہے بغیر ہڈی کے یہ میں شامل کر دیا تقریباً دو کپ تیل میں اب میں اس کو اچھے سے فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے لئے تقریباً مجھے چاہی ہوں گے پانچ سے تس منٹ تو میں اس کو اچھے سے فرائے کر رہی ہوں اور آنچ ہے وہ میں نے چولے کی تیز کی ہوئی ہے کیونکہ جب بھی آپ گوشت کو فرائے کریں تو اس کو فل آنچ پہ فرائے کیا کریں اس سے آپ کا گوشت یہ وہ ہارڈ نہیں ہوتا ہے دیکھیں تقریباً میرے پانچ سے سات منٹ ہوئے ہیں تو گوشت بہت اچھے سے فرائے ہو گئے اور اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے تو اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں شان کا نہاری مسالہ تقریباً ایک پیکٹ کے قریب اور سفائس اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو مسالے کے ساتھ گوشت کے تقریباً اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے جتنا آپ اچھا اس کو بھونیں گے فرائے کریں گے اچھے سے تو اتنی اچھی آپ کی نہاری کا ٹیسٹ ہے وہ بنے کے سامنے آئے گا اور اچھے سے یہ دیکھیں میں مسالے کے ساتھ گوشت کو جب فرائے کر رہی ہوں اور جب یہ اچھے سے یہ دیکھیں فرائے ہو رہا ہے تقریباً اس کو آپ پانچ منٹ تک جو ہے وہ فرائے کر لیں مسالے کے ساتھ اور اس میں آپ چار گلاس کے قریب پانی آپ شامل کر لیں یہ دیکھیں اور اب آنچ جو ہے وہ آپ نے میڈیم کر دینا ہے اب ہائے فلیم نہیں کرنا ہے اب اس سے اپنے چار گلاس پانی ڈال کے جو ہے وہ پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں پھر آپ اس کو پر ویٹ لگا لیں اگر آپ نے پریشر کوکر میں بنانا ہے تو تقریباً جو ہے وہ نیاری کو بننے کے لئے آپ کو چالی سے پچاس منٹ چائی ہوں گے اور اگر آپ اس کو آم پتیلی میں بنا رہے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگے گا نیاری کو تیار کرنے میں تو میں اس ٹائم بنا رہی ہوں پریشر کوکر میں اس کو میں ویٹ لگاؤں گی تقریباً چالی سے پچاس منٹ کے لئے تو ملتے ہوں آپ سے چالی سے پچاس منٹ کی بریک کے بعد لیجئے جناب ہماری نیاری جو ہے وہ مزددار سی خوشبودار سی تیار ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں یہ دیکھیں گوشت جو ہمارا بہت ہی اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں کہ ہاتھ سے بھی اس کو آلا کہ یہ بہت گرم ہے لیکن یہ دیکھیں اچھے سے آسانی سے جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر اب مزید ہمیں آگے اس کو دیکھیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا گریوی بنانے کے لئے اس کی ایک کپ تقریباً یا دو کپ لے لیں فائن آٹا جو ہوتا ہے سفید آپ میدہ بھی یوز کر سکتی ہیں دو کپ کے قریب آپ نے فائن آٹا لینا ہے اس میں یہ چار کپ جو پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پیسٹ بنا لینا ہے اسے بیٹر کی مدد سے اس کو آپ بیٹ کر لیں تاکہ کوئی بھی لنپ سویس میں وہ باقی نہ رہے اب کسی میں سٹینر میں یا پھر آپ چھنی کو رکھ کے اوپر اچھے سے وہ بیٹ کر کے آپ نے پیسٹ کو تو وہ آپ نے نیاری میں شامل کر لینا ہے یہ دیکھیں میں اس ٹائم یہ سٹینر رکھ رہی ہوں اور یہ میں نے سارا جو وہ بیٹر تھا جو لیکوڈ میں نے بنایا تھا وہ میں نے آٹیک اور پانی کا وہ میں نے اب شامل کر دیا ہے نیاری میں اور اس کو اب ہلکی آنچ پر تقریبا پانچ منٹ ہم نے چموش ہلاتے رہنا ہے تب تک جو گاڑا نہ ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اب آپ اس کو مزید پکانے کے لئے چاہیئے آپ کو اچھے سے پانچ چار پانچ منٹ ہوں آپ کی نیاری جو ہے بہت ہی زبردست خوشبودار مزہدار قسم کی نیاری ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ میری نیاری ڈن ہوگی ہے پانچ منٹ گزرنے کے بعد یہ کچھ یوں نظر آئے گیا آپ کو دیکھیں تو اب بھی پھر ہم اس کے لئے بنائیں گے تڑکا بھی یہ میں اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس بک میں ضرور کومنٹس کرنا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اچھی لگی تو ابھی بتانا ہے اگر نہیں اچھی لگی تو ابھی بتانا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کا تڑکا تیار کروں گی یہ میں نے سرونگ ڈش جو ہے وہ بھی شاوٹ کر لی ہے اور اب میں بنانا جا رہا ہوں اس کے لئے تڑکا تڑکے کے لئے ہمیں تھوڑا سا میں آئل لے رہی ہوں اور آئل جب گرم ہو جائے گا تقریبا ہاف کپ کے قریب آپ آئل لے لیں اور جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون پیپرکا پاورڈر یا لال میرچ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ آپ نے ڈال دینی ہے اچھے سے اور جب اس کی خوشفو آنے لگے اچھے سے تو یہ ایک دو منٹ آپ اس کو چلا لیں چمچ کے اور یہ پھر آئل جو ہے وہ آپ نہاری کو شامل کر لیں مذہب دار سی جو ہے نہاری تیار ہے بہت ہی مذہب کی خوشفو آ رہی ہے اس ٹائم اور آپ میری اس ریسیب کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگ رہی یہ میری نہاری اگر آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں کمنٹس بکس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ میں کون سی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کس طرح کے ویلوگز وہ آپ کے لئے میں لے کر آؤں تو یہ مجھے ضرور بتایا کریں تو چی تو میں انہاری تیار ہوگی ہے میں اس کو کھانے جا رہی ہوں اور پھر ملتے ہوں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ